اسلام علیکم عزیز طلبہ میں عاصف رائے عزیز طلبہ آج ہم دسویں کلاس کا حصہ نظم پڑھ رہے ہیں اور اس کی پہلی نظم حمد کے نام سے ہے اس کے ہم نے گزشتہ تین لیکچز کر لیے ہوئے ہیں آج ہم اس کا حصہ مش کریں گے عزیز طلبہ آئے چلتے ہیں بورڈ کی طرف جی عزیز طلبہ ہمارے پاس حمد نظم ہے اور اس کے مش کی سوالات موجود ہیں یعنی سوالات کے مقصر جوابات ہیں جو سالانہ پرچا ہے ہمارے پاس اس میں ایک ایک سوال جو ہے یہ دو نمبر کا پوچھا جاتا ہے آج ہمارے پاس اس حمد کے مش کی سوالات موجود ہیں ہم ان کو پڑھتے ہیں اور حل کرتے چلے جاتے ہیں پہلا سوال ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کو کون سا لفظ کہہ کر بنایا ہے تو جواب اس کا کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کن کہہ کر بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کن ہو جا اور فیہ کون یعنی ہو گیا یہ جواب ہے جو کہ دو نمبر کا ہوگا اگر یہ سوال بورڈ میں پوچھا گیا تو عزیز طلبہ اگلے بورڈ پہ چلتے ہیں اور مزید سوالات حل کرتے ہیں جی عزیز طلبہ ہمارے پاس سوال نمبر ہے دو آپ کی مشکہ سوال نمبر دو موجود ہے سوال ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کن نعمتوں سے نوازا ہے چند ایک تحریر کریں جواب ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بیش بہا بیش بہا کا مطلب ہے بہت ساری بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے مثلا جسمانی قوت اکل و فہم سماعت و بصیرت دو لفظ ہیں بیٹا سماعت سماعت کہتے ہیں کانوں سے سننا یعنی کہ یہ جو سننے کی قوت آپ کے پاس موجود ہے اسے سماعت کہیں گے اور لفظ ہے بصیرت بصیرت یعنی نور کو کہتے ہیں وہ آنکھوں میں جو نور موجود ہے جس سے کوئی بھی چیز دکھائی دیتی ہے اسے بصیرت کہتے ہیں سماعت و بصیرت رزق علم ہوا پانی آگ مٹی پھل پھول سبزیاں وغیرہ یعنی کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں شمار ہوتی ہیں اور بھی بے شمار نعمتیں ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ کچھ گنی چنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو ہمارے جواب کے مطابق ہے اس کے بعد سوال نمبر آپ کی مشکہ تین موجود ہے اجالے اندھیرے اور خوشکو تر کس کے مظاہر کے نمونے ہیں جواب ہوگا یہ اجالے اندھیرے اور خوشکو تر اللہ تعالیٰ کے مظاہر کے نمونے ہیں اس کے بعد آپ کی مشکہ سوال نمبر ہے چار سوال وہاں پہ موجود ہوگا آپ کی کتاب پہ حمد میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر ہوا ہے یعنی کہ اللہ نے کون کون سی مخلوقات پیدا کی ہیں جن کے متعلق نظم میں پوچھا گیا ہے کہا گیا ہے جواب ہے حمد میں نبتات جمدات حیوانات اور ہمارے باپ دادوں کا ذکر ہوا ہے جی عزیز طلبہ یہ تو تھا چوتھے سوال کا جواب آئیے چلتے ہیں اگلے بورڈ پر اور مزید سوالات حل کرتے ہیں جی عزیز طلبہ ہمارے پاس اس وقت سوال نمبر آٹھ موجود ہے اس سوال نمبر آٹھ میں بڑا اہم سوال موجود ہے خلاصے کی شکل میں اس خلاصے کی شکل میں سوال جو ہمارے پاس موجود ہے اس کا خلاصہ بھی موجود ہے ہمارے پاس اس سے پہلے کہ ہم خلاصہ حل کریں ایک بات ذہن نشین کر لیجئے گا بورڈ کے اندر یہ جو خلاصہ ہے یہ کتنا لکھا جائے تو عزیز طلبہ آٹھ سے دس سطریں یعنی آٹھ سے دس لائنیں اتنا خلاصہ آپ کا ہونا چاہیے آپ کا جو ایک صفحہ ہے اس کی آٹھ سے دس سطریں آپ گن لیجئے یا تو آٹھ ہو سکتی ہیں دس ہو سکتی ہیں دس سے اگر بڑھتے بھی ہیں تو گیارہ ہو جائیں تو کافی ہیں ورنہ آٹھ اور دس ان کی حد مقرر ہے تو ہم پڑھتے ہیں خلاصہ اس نظم کا اللہ تعالیٰ نے ایک حرف کن سے ساری دنیا کو پیدا کیا اور اس میں گہما گہمی بھر دی اس دنیا اور آسمان کا سارا نظام مالک حقیقی کے ہاتھ میں ہے زمین پر یہ موسموں کا بدلتے رہنا انسانوں تک طرح طرح کی نعمتوں کی فراوانی پھول پھل اور اناج ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے تمام طرح کی مخلوقات جن انسان چرند پرند ہیوانات غرض کے دنیا کی ہر شئے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے اس ذات کی سب سے بڑی مہربانی یہ ہے کہ اس نے اس نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا فرمایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر فدا ہونے کا جذبہ دلوں میں بھر دیا عزیز طلبہ یہ پوری پوری نظم سات کے ساتھ اشار کا بالکل سادہ سا خلاصہ ہے جو بورڈ کے اندر پانچ نمبر کہاتا ہے آٹھ سے دس سطرے ہوتی ہیں تو عزیز طلبہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پورا خلاصہ ذن نشین ہو گیا ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس مرکزی خیال ہے آپ کی مشک کے اندر تو یہ سوال نہیں پوچھا گیا لیکن بورڈ کے اندر وہ پوچھ لیتا ہوتا ہے یا تو وہ اس طرح کرتا ہے کہ آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ نظم کا خلاصہ لکھئے یا مرکزی خیال لکھئے یا وہ پوچھ سکتا کوئی ایک ہی سوال خلاصہ لکھئے سو وہی لکھنا ہے یا وہ پوچھ سکتا ہے کہ مرکزی خیال لکھئے سو مرکزی خیال ہی لکھنا ہے تو یہ بھی پانچ نمبر کا ہے بورڈ کے اندر اس کی حد جو ہے یہ دو سے ڈائی سطریں یعنی دو سے ڈائی لائنز ہی ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہ ہو اس سے کم نہ ہو یہ میار ہے آپ تین کر لیجئے تو میار خراب نہیں ہوتا لیکن اگر تین سے بڑھ جائیں گے تو مسئلہ بنے گا مرکزی خیال نہیں رہے گا پھر دیکھتے ہیں اس حمد کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حرف کن سے ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے وہی ہر شے کا خالق و مالک ہے اسی نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے یہ بالکل سادہ سا اس کا مرکزی خیال تھا جو کہ ایک بار یا دو بار پڑھنے سے آسانی سے ذہن نشین ہو جاتا ہے عزیز طلبہ چلتے ہیں اگلے بورڈ پر اور مزید سوالات حل کرتے ہیں جی عزیز طلبہ ہمارے پاس سوال نمبر ہے پانچ الفاظ کے متضاد عزیز طلبہ آپ کے جو قصید و انتقابی سوالات ہیں یہ سوال ان میں پوچھا جاتا ہے یعنی کہ وہ کس طرح سے سوال پوچھ سکتا ہے وہ سوال یہ پوچھے گا لفظ فرض کیجئے اس نے شمس پوچھا ہوا ہے اس نے لفظ سٹیٹمنٹ میں یعنی آپ کا جملہ ہوگا وہ پوچھا ہوگا لفظ شمس کا متضاد ہوگا یوں لکھا ہوگا نیچے اس نے چار ایم سی کیوز کسیر اور انتقابی سوالات آپ سے پوچھے ہوں گے ان میں سے ایک جواب وہاں پہ کمر لکھا ہوگا تو ہمیں اس کو ٹک نہیں کرنا بورڈ میں ہم نے ایک دائرہ ہوتا ہے جو ہم نے اس کو بھرنا ہوتا ہے فل کرنا ہوتا ہے تو ہم ان کو حل کرتے ہیں عزیز طلبہ ہمارے پاس پہلا لفظ ہے شمس قمر سرد گرم خالق مخلوق تر خوشک تاریکی اجالہ ثابت ثابت کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرا ہوا یعنی کہ ایک ہی جگہ پہ رکا ہوا جو ہے اسے ثابت کہیں گے اس کا متضاد دیکھیں گے الٹ دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا سیارہ مراد گردش کرنے والا جو ٹھہرے نہ چلتا رہے مسلسل عزیز طلبہ ہمارے پاس آپ کی مشک میں ایک سوال ہے سوال نمبر تین کسیر الانتخابی سوالات عزیز طلبہ میں نے یہاں پہ حل نہیں کیا اسے وہ آپ لوگوں نے گھر میں خود مشک کرنی ہے اور نظم کو اچھی طرح پڑھنے کے بعد وہ سارے کسیر الانتخابی سوالات جو کہ سوال نمبر تین میں موجود ہیں اس نے پوچھے ہوئے ہیں آپ نے کتاب پر اچھی طرح سے ان کو حل کر لینا ہے تو عزیز طلبہ یہاں پہ ہماری نظم کی تمام چیزیں مکمل ہوئیں مجھے دیجئے اجازت اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ